الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاؤوا بالعفق قصبت منکم لا تاسبوه شر لکم بل هو خیر لکم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت زہابیات میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے سیرت زہابیات میں سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ چل رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سیرت کے ہر ہر پہلو ہمارے لیے عصوہ ہے نمونہ ہے باغی سے عمل ہے ایسے ہیں جو ان کو ہم اپنی زندگی میں ایسے کا ایسا اتار لیں تو انشاءاللہ کامیابی کی راہیں کھل جائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حیات جہاں ایک طرف بہت مبارک علم فضل سے بھرپور اور تقوہ اور پرہزگاری نمائی طور پر اس میں ظاہر تھی وہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں فن بھی تھا جی ہاں آپ کبھی مزاگ کرتے کبھی لائف میں فن کو بھی انٹروڈیوز کرتے آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سٹوریز سناتے کہانیاں سناتے اور عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے غور سے اس کو سنا کرتی اور کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانیاں سناتی اور آپ پوری اکسوئے کے ساتھ اسے سنا کرتے تھے ظاہر بات ہے یہ کہانیاں فینٹیسی نہیں ہوتی تھی جس میں آزامین اور آسمان کے قلابیں ملا دیا جاتے ہیں اور جھوٹ سے پوری بھری پڑی ہوتی ہے حق پر مبنی کہانیاں ہوتی تھی دونوں ایک دوسرے کو سنتے سناتے اس طرح ان کے انٹریٹینمنٹ ہوتا تھا ایک مرتبہ عید کا دن تھا اور حفشی نیزے وازی کا کرتب دکھا رہے تھے حضرت عاشر عزی اللہ عنہ نے اس تماشے کو دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سامنے آڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور حضرت عاشر عزی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اوٹ سے نیزے وازی کا کرتب دیکھتی رہیں دیکھتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک وہاں سے نہیں ہٹے جب تک حضرت عاشر عزی اللہ عنہ خود ہی تھاک کر نہیں ہٹ گئیں اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کا خیال رکھا کرتے اور کبھی کبھی تو دونوں میں کامپیٹیشنز بھی ہوا کرتے جی ہاں ایک بار ریس کا مقابلہ ہوا تھا اکیلے میں تھے قافلہ آگے نکل گیا تھا سفر کے دوران میں پیچھے گیپ میں رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت عاشر عزی اللہ عنہ میں ریس ہوئی عاشر عزی اللہ عنہ پتلی دوبھلی تھی جیت گئی پھر ایک دوسری مرتبہ پھر سے یہ دور کا مقابلہ ہوا اور اس مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے آگے نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاشر عزی اللہ عنہ سے فرمایا یہ اس دن کا بدلہ ہے اس طرح آپ لوگ ہسی مذاق بھی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت عاشر عزی اللہ عنہ کی سر میں درد تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاپیات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کہا بڑی محبت سے آئیشہ اگر تم مجھ سے پہلے فورٹ ہوئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا تجھیز اور تکفین کروں گا خوشبو لگاؤں گا اور لہج میں اتاروں گا تو حضرت عاشر عزی اللہ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میری میت کا جشنہ منائیں گے اور اگر میں فورٹ ہو گئی تو لگتا ہے میرے اسی اجرے میں آپ میری سوکن کو لاکر رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکر آنے لگے اس طرح دونوں میں کبھی کبھی ہسی مزاگ بھی ہوا کرتا تھا سامین اکرام اس میں کوئی آئیب کی بات نہیں ہے کہ لائف میں تھوڑا فن ہو لیکن وہ جائز کی حد میں ہونا چاہیے اصل میں ہیومن باڈی کے تین کونسٹیٹوینٹس جو ہیں ایک باڈی ہے دوسرا سول اور تیسرا برین یہ تینوں کی اپنی حقوق ہیں تینوں کی اپنی ضروریات ہیں باڈی کی ضروریات جو ہیں فود ہے میڈسین ہے ووٹر ہے وہ باڈی کی نیڈز ہیں اس کو ہم دیتے ہیں اس کی ضرور پورا کرتے ہیں کیونکہ ہم آویر ہیں اسی طرح سول کی بھی کچھ نیڈز ہیں سول کی نیڈ ہے ذکر الہی جب اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد ہو اور پرانے حکیم کا ساتھ لیا جائے نمازوں پر کھڑا ہوا جائے تو سول کو فود ملتا ہے اسی طرح برین کی بھی کچھ نیڈز ہیں اور برین کی نیڈز ہیں یہ انٹرٹینمنٹ فن حلال فن ہونا چاہیے تو لائف میں جب ہسی مزاگ ہوتا ہے اور تھوڑی آؤٹنگ ہوتی ہے کھیل تماشا جائز کی حد میں یہ ہوتا ہے تو برین کو سکون ملتا ہے اور وہ دوسرے فنکشن کے لیے پھر سے پوری طرح چارج ہو جاتا ہے تو اس طرح لائف میں فن ہونا کچھ آئیب کی بات نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آئیشہ رضی اللہ عنہ ان کی لائف میں بھی فن تھا لیکن ہم پھر سے کہہ دیں کہ جائز کی حد میں ہونا چاہیے فن سے میری مراد وہ فلمی ناج گانے بےہودہ اور فہش سے بھری ہوئی چیزیں نہیں ہیں انٹرٹینمنٹ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جائز اور ناجائز کی کوئی قید ہی نہ چھوڑی جائے بلکہ جائز کی حد میں اپنے دماغ کو ہلکہ کرنے کے لیے کچھ ہسی مزاگ اور لطیفے اور لائٹر نوٹس لائف میں ہونا چاہیے اس سے زندگی کا جو شوق ہے اور تسلسل ہے وہ بنا رہتا ہے اور اگر صرف عبادت گزاری عبادت گزاری حد سے زیادہ عبادت گزاری ہوگی اور لائف میں فن نہیں ہوگا تو اس سے انسان تھکا ہوا محسوس کرنے لگے گا اور وہ کنٹینیویشن نہیں ہو پائے گا تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عیش رضی اللہ عنہ کی لائف کہ ہر ہر پہلو ہمارے لئے قابل عمل ہے ہر ہر پہلو سے ہم اثر لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے لائف کو اپنی باڈی کو اپنے سول اور اپنے برین سارے چیزوں کو نرش کرنا ہے ایک طرف حضرت عیش رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ برائٹ وومن تھی تو دوسری طرف سبر و قناعت بھی ان کی عظم و شان سطح پر تھی آپ قناعت پسند تھی ہوا یہ کہ نو ہجری میں مدینہ میں دولت کی ریل پیل ہو چکی تھی کیونکہ ملک عرب کا کوئی صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر اسلام کی فتح نہ ہو گئی ہو تو اب تو مدینہ میں ہر طرف سے دولت برس رہی تھی امہات المومنین کو بھی شوق ہوا کہ ان کا بھی خرج بڑھایا جائے تو انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ ہمارے گھر ایلو مسارف کو دیکھتے ہوئے ہمارے خرچے پر بھی نظر سانی کر لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج کو چھوڑ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے بالا خانے میں جا کر سب سے الگ ہو گئے اور انتیس دن وہاں پر رہے ہیں ایک مہینے کے بعد جب اس بالا خانے سے تشریف لائے تو بیویوں کو یہ آپشن دیا کہ تم اللہ اور رسول چاہتی ہو یا تو دنیا کی مال و دولت اور یہ جو آپشن دیا گیا تھا وہ قرآن حکیم کی ہدایت پر تھا سورہ آزاب سورہ نمبر تیس آت نمبر اٹھائیس اور انتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ کیا تم دنیا کی زندگی اور زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول چاہتی ہو اور دار آخرت چاہتی ہو تو اللہ تعالی نے تم خواتین کے لئے عجر عظیم مہیا کا رکھا ہے اس آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپشن دیا کہ تم چوز کر لو کہ تمہیں دنیا چاہیے دنیا کی دولت چاہیے یا تو اللہ اور رسول اور اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہوں اور میں دنیا کو نہیں پسند کروں گی اللہ اور رسول کے مقابلے میں اور اس میں والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے مجھے صرف اللہ اور رسول کی رضا چاہیے تو اس طرح قنات پسند تھے یہ خاتون کہ اتنی تنگی سے رہنا ہوتا تھا اس کے باوجود جب دیکھ رہے ہیں بیت المال بھرا ہوا ہے اور اس کے بعد تھوڑی دولت میں فراوانی ہو سکتی تھی لیکن اللہ کے رسول نے فقر کو اپنے لئے زیادہ پسند کیا ہے غریبی کو زیادہ پسند کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناغوار ہوا کہ ان کی بیویاں کی اور زیادہ کی ڈیمانڈ کریں تو فورا قنات پسند دکھا دی کہ اللہ کے رسول میں اللہ کو چاہتی ہوں اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں مجھے دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے قنات پسند کے ساتھ آپ کا سبر بہت بڑا ہے بہت بڑا واقعہ عفق آپ کو پتا ہوگا ممکن ہے کہ نام سے سب لوگ نہ جانتے ہوں واقعہ عفق وہ واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا گیا تھا ہوا ہی تھا کہ غزوہ بن مستلق جو کہ پانچ یا چھ ہجری میں پیش آیا اس غزوہ میں سفر سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رفعہ حاجت کے لئے کہیں دور نکل گئی تھی اور وہیں ان کا گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اس کو تلاشنے میں ان کو بہت دیر ہو گئی اور جب وہ قافلے کی طرف پلٹی تو اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حودج میں ہوں گی لیکن چونکہ وہ بہت پتلی دوبلی سی تھی تو اس لئے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ حودج خالی ہے اور ان کا حودج کو رکھ دیا گیا اونٹ پر اور قافلہ روانہ ہو گیا جب جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس سپورٹ پر آئیں تو وہاں قافلے کو نہیں پاتی ہیں تو وہیں پر ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے لگی اور ان کی آنکھ لگ گئی قافلے کے پیچھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ہجاب اور نقاب کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور پہچان گئے بولے انہ الیلہ و انہ الی راجعون یہ سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھل گئے اور آپ نے فوراً اپنے کو کور کیا اپنے چہرے کو کور کیا اور حضرت صفوان بن اوٹ کو لے کر وہاں سے چلے حضرت صفوان اسی کام پہ اپوائنٹیڈ رہتے تھے کہ کافیلہ جب کہیں نکلتا تو اس کے پیچھے انہیں چھوڑا جاتا تاکہ راستے میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو حضرت عائشہ رضی عنہ کو لے کر حضرت صفوان بن معتل تیز جیسے ہی قافلے سے حضرت صفوان اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ملے منافقین کو تو موقع چاہیے تھا فتنے کا واویلہ ہو گیا ترہ ترہ کی باتیں ہو گئیں بہت انتراشی ہو گئی حضرت عائشہ پہ اور یہ منافقین اسی فراق میں رہتے ہی ہیں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تب تک بے خبر تھی اور مدینہ پہنچنے کے بعد وہ کچھ بیمار ہو گئیں اور اپنے والدین کے گھر اپنے مائے کے چلی گئیں اس کی ایک مہینہ گزر جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رفعہ حاجد کے لئے امہ مستہ کو ٹھوکر لگی اور انہوں نے مستہ بین اساسا کو برا بھلا کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ تم اپنے بیٹے کو ہی برا کہہ رہی ہو تو انہوں نے کہا ام المومنین آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ انہوں نے فرمایا کیا تب تک انہیں نہیں پتا تھا تو ام مستہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ آپ پر کیسے بھوتان لگایا گیا اور مستہ بن اساسا بھی اس میں شامل ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیف ہوئی اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ دو رات ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی گھر تشریف لائے آپ کے والدین انہیں سمجھا رہے تھے کہ بیٹا اگر تم نے خطا کی ہے تو معافی مانگ لو اللہ تعالی درگزر کرنے والا ہے آپ دیکھئے گھور کرئے گا کہ یہ والدین کا رول تھا کہ اپنی بیٹی پہ یہ نہیں تھا کہ صحیح کرے غلط کرے پتہ ہو نہ پتہ ہو بس بیٹی کا سائیڈ لے اور نائنصافی والی باتیں بولیں ظلم زیادتی والی باتیں بولیں دس لوگوں سے جھگڑا مول لے لیں یہ رول نہیں پلے کیا انہوں نے حضرت ابوباق رضی اللہ انہوں اور امی رومان ان کی والدہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے ایسا گناہ تو آپ لوگ مان لیں گے اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے نہیں کیا ہے تو آپ لوگ نہیں مانیں گے اب وہ ہی کہنا بہتر ہے جو یاقوب علیہ السلام نے کہا تھا مذکور ہے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر اٹھارہ میں فَصَبْرٌ جَمِيل وَاللَّهُ الْمِسْتَعَانُ أَلَّا مَا تَسِفُونَ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اس بات پر اس طوفان پر جو تم لوگ باندھ لائے ہوں حضرت عشر رضی اللہ نے حضرت یاقوب علیہ السلام کی الفاظ میں صبر طلب کیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت وحی کے اثار تاریح ہو گئے اور آپ پر وحی آنے لگی جب وحی آ چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے تمہاری برات آسمان سے نازل کر دی اور تم کو بری قرار دیا گیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے آسمان سے قرآن کی دس آیات نازل ہوئی دس آیات جو کی سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر گیارہ سے بیس ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو لوگ بہتان گھر لائے ہیں یہ جو توفان باندھ لائے ہیں یہ تمہارے میں کہ ایک گروہ ہے تم اسے اپنے لئے برا نہ جانو بلکہ تمہارے لئے خیر ہی ہے وقی کا آنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتانا تھا کہ بے انتہا خوش ہو گئی بہت خوش ہو گئی آپ کے والدین نے کہا کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ 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 تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اپنے رب کا شکر کروں گی اور فقریہ کہا کرتی کہ اللہ رب العالمین نے میرے لئے میری برات میں قرآن کی دس آیات نازل کی جو تا قیام قیامت پڑھی جائے گی یہ ایک عورت کا فضل ہے یہ خاتون تھی جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ رب العزت نے دی اور قرآن آیات نازل کی جو صرف تب نہیں پڑھی گئی ابھی نہیں پڑھی جاتی تا قیام قیامت اسے پڑھا جائے گا پورا ایک رکو ایک عورت کی برات کے لیے اس کی پاک دامنی کے لیے تو یہ بہت ہی بڑے عزاز کی بات ہے جو عزت آیش رضی اللہ عنہ کو ملا جو لوگ بہتان تراشی میں شامل ہو گئے تھے ان کو سزا دی گئی جیسا کی مذکور ہے سورہ نور سورہ نور چوبیس آت نور چار میں جو بھی لوگ پاک دامن عورتوں کو بہتان لگاتے ہیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی کا بے قبول نہ کرو تو اللہ رب العالمین کے اس حکم کی روشنی میں سزا دی گئی اور تین لوگوں کو سزا ہوئی جس میں مستہ بن حسان بن ثابت اور حمنا بنت جہش تھے ان لوگوں کو اسی اسی کوڑے لگائے گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انصاف کیا گیا یہ تھی پیاری ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کے لئے اللہ رب العالمین نے گواہی دی اور ان کے لئے ان کے مجرموں کو سزا دی گئی تو ہمیں انسپائر ہونا چاہیے ایسی خواتین سے یا پھر ہمیں انسپائر ہونا چاہیے آج کی برہنہ بے ہودہ فہش میں ملوث ان خواتین سے جن کو فالو کرنے کا جو نتیجہ نکلے گا جہنم کے گھرے کلا اور کچھ بھی نہیں نکلے گا لیکن حضرت عشر رضی اللہ انہا جیسی خواتین کو ہم فالو کریں تو نتیجہ جنت کی شکل میں ہوگا انشاء اللہ جب عورت ایسی پاک باز ہو ایسی سلیم الفطرت اور بہت پاک دامن اور بہت پرحزگار تو کیوں نہ اسے اغزاز پر اغزاز ملے نہ صرف اللہ رب العالمین نے ان کی برات نازل کی بلکہ ان کو جبریل کے سلام کا شرف بھی حاصل ہے حضرت عشر خود ہی فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر بیٹھے ہوئے دیکھا آپ گھوڑے کی گردن کے بالوں کو سہلا رہے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عائشہ رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ آج گھوڑے پر بیٹھ کر دہیا قلبی سے باتیں کر رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا کیا تو فرمایا ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا وہ دہیا قلبی کی شکل میں جبریل امین تھے اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے سلام کہلا آیا ہے فورا کہنے لگی والا ہی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہی اچھا مذبان اور کیا ہی عالی شان مہمان اور دونوں بہت با عزت اور بزرگ تو اس طرح سے عزت عیش رضی اللہ عنہ کو بھی شرف حاصل ہے کہ وہ ان کو جبریل امین نے سلام ارض کیا جبریل امین ملائکہ کے سردار ہیں ایک خاتون کو ملائکہ کے سردار سلام پیش کر رہے ہیں کیا ہمارا اور آپ کا یہ مقام ہو تو اس سے بڑھ کر خوشی کسی چیز کی ہو سکتی ہے اس کے لئے محنت کرنی ہوتی ہے عبادت میں محنت صدقات میں محنت صدقات میں دل کی کشادگی اور صبر تحمل اور قناعت پسندی جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاء اللہ انشاء اللہ نتیجہ پوزیٹیو نکلے گا اور ہم صیرت صحابیات جان ہی اسی لئے رہے ہیں تا کہ ہم ان کے اندر اپنا رول موڈل اپنا اسوہ تلاش کریں اور کامیابی سے ہم کنار ہوں دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے اور عزت چاہیے تو ان خواتین کو فالو کرنا چاہیے میرے خواتین سے خصوصا التجا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں سمجھیں اور اسے پہچانیں اور اسے اپنی زندگی میں اتاریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہر ہر پہلو ایسا ہے جس کو عصوہ اور نامونہ بنا کر اپنی زندگی میں اتارا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہر بیوی جنتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے صرف جنتی عورتوں سے نکاح کا حکم ہوا ہے تو ہر بیوی ایسی ہے جس کی سیرت کو اپنانے سے کامیابی کا راستہ کھلتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے طریقے پر عمل کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں تاکہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے اور دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی اور بہت کچھ باقی ہے باقی آئندہ انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ